فی کل صباح یا امی اکتف جو من احل الزہر دارتا ترکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائیو اور دوستو محترم بزرگو بھائیو میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے آج میں آپ کو چالیس دن کے ایک ورس کے بارے میں بتاؤں گا جو مرد جو بچے بلکل کمزوری فیل کرتے ہیں اور چھوٹی عمر میں شروع ہوتے ہیں اور اپنی منی نکالنا شروع کر دیتے ہیں منی نکالتے ہیں اور چھوٹی عمر میں اتنا روغن اپنا باہر نکال دیتے ہیں اتنا اپنا روغن باہر نکال دیتے ہیں کہ ان کی گروہت ہی نہیں ہوتی اندرونی طور پر ان کی گروہت ہی نہیں ہوتی نہ گردہ پوری گروہت کر چکا نہ دل پوری گروہت کر چکا اور جو عمر گروہت تھی اس میں انہوں نے منی اپنی باہر نکالی اور ہاتھ کسی کی جس سے کیا نقصان ہوا جس سے عزو تناسل کی رگیں مر گئی عزو تناسل کی رگیں سپڑ گئی جس سے عزو تناسل سپڑ بھی گیا اور عزو تناسل کی لمبائی بھی کم ہو گئی یہ دوسرا نقصان ہوا پہلا نقصان بندہ جسمانی طور پر کمزور ہو گیا اندرونی طور پر بندے کے انگ کمزور ہو گئے اور دوسرا یہ کہ بندے کا عزو تناسل جو ہے وہ سپڑ گیا چھوٹا ہو گیا مٹائی میں کمی پڑ گی اور شاہوت میں خدرت نہیں رہی اس میں اور جب اس کا دل کرے اس میں تناؤں نہیں آتا اور عورت کو خوش نہیں کر سکتا پھر کیا ہوتا ہے اکثر بچے اکثر مرد شادی سے گبراتے ہیں شادی سے بھاگتے ہیں اور اگر شادی ہو جائے تو بیوی کو خوش نہیں کر سکتے اور بیوی سے ہم بست نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے بعد میں اولاد پیدا نہیں ہوتی اور جراسیم کمزور ہو جاتے ہیں دونی طور پر جو بچہ پیدا کرنے والے وہ جراسیم کمزور ہو جاتے ہیں اس کو میں نے متنظر رکھتے ہوئے چالیس دن کا کورس اس کے بعد تلہ اور ایک ڈپی مجون کی بنائی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ مکمل کورس ہے اکثر حکیم حضرات دو ٹھکی لگاتے ہیں جو دونمبری کرتے ہیں ایک خراک کھاؤ دو خراک کھاؤ آپ ایسے ہو جاؤ گے آپ ویسے ہو جائے میرے بھائی جس نے دو تین سال اپنی لگاتار دیاری میں دو دو تین تین دفعہ اپنی منی نکالی اپنا روگن ہی بنے وہ ایک خراک سے کیسے تگڑا ہو جائے گا سمجھ نہیں پہلی بات تو یہ دوکھے والی بات ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اکثر شنگرف تامبہ کھلا دیتے ہیں پہلے بندہ اندرونی طور پر ویک ہوتا ہے اس کو شنگرف تامبہ اور کچھلا اپنی ایسے چیزیں کھلا دیتے ہیں جس سے اس کا ہٹی کا روگن پہلے والے بات نکل جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ ہوا کیا ہے اس کے جسم پر ٹینشن پریشانی بودلپن ہمیشہ کے لیے آیا اور اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا وہ اس کے حمد پھونسلہ ہر چیز اس میں ختم ہوئی اس کو میں نے مدنظر رکھتے ہوئے اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ کوئی مذر چیز میں نہیں ڈالی کوئی کیمیکل نہیں ڈالا کوئی نرشہ نہیں ڈالا میں نے چالیس دن کا کورس پیار کیا یہ دیکھیں یہ چار پیکٹ ہیں دہزہ دن کی دوائی ایک یہ دو اور یہ تین اور یہ چار یہ چار کورس کرنے کے بعد آپ اندرونی طور پر آپ تکڑے ہو جائے گا آپ کا گردہ آپ کا دل اگر آپ کا کترات ہے آپ کو گردہ لیگ کرتا ہے شاوت نہیں آتی یہ چالیس دن کے کورس کے ساتھ اندرونی طور پر آپ بل کل تکڑے ہو جائے گا آپ کا گردہ لیگ کرنا رک جائے گا آپ کا مسانہ لیگ کرنا رک جائے گا اور آپ کے اندر قوت باق قوت مدافقت پیدا ہوگی اور پہلے دن سے آپ تگڑا تگڑا فیل کرو گیا جب یہ چالیس دن کا کورس پورا ہو جائے اس کے بعد میرے بھائیوں تو پھر یہ دس دن کے میرے کیپسول ہیں یہ دیکھیں دس دن کے کیپسول اور یہ ساتھ کلائے یہ کیا ہوگا اس کا فیدہ کیا ہوگا یہ اندرونی طور پر عزو کی رگوں کو گرم کرے گئے یہ کیپسول دس دن کے بعد اور یہ دلے کی آپ نے صبح شام پانچ پانچ سات سال منٹ آپ نے مالش کرنی ہے اور اس سے یہ ہوگا جو آپ کی رگیں بند ہوگئی ہیں آپ کے عزو تناسل کی سائز عزو کے سائز میں نفس کے سائز میں لمبائی مٹائی کم ہوگی ہے یہ اس سے دس سے بارہ دن کے اندر اندر گرنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے ٹھیک ہو گیا عزو تناسل بھی آپ کا ٹھیک ہو گیا قوت نباہ بھی آپ کی چالیس دن کورس کے ساتھ ٹھیک ہوگی پھر میرے بھائیوں اور دوستو یہ مجون کی ڈپی ہے یہ آپ نے چالی یعنی کہ چنے کے برابر چالیس دن کے کورس کے بعد یہ تلے عزو کی تناسل کی مالش کے بعد یہ آپ نے ڈپی ایک لینی ہے روزانہ روزانہ آپ نے چنے کے برابر یہ اس کو لینا ہے اس کا یہ خیدہ ہوگا کہ کئی ہیں بندوں کو خوراک نہیں ملتی یہ خوراک ہے تیتی جڑی بوٹی والا مجون ہے میں نے یوٹیو پہ بتایا وہ کس کو خوراک نہیں ملتی اندرونی طور پر اور اندرونی طور پر وہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتا دول دیں اور ایسی چیزیں نہیں کھا اس کے یہ آستہ آستہ جیسے آستہ آستہ بندے نے اپنی منی باہر نکال لیا تین چار سال میں اور اندرونی طور پر اس کے انگ کمزور ہو گئے اور یہ مجون کیا کرے اچھے چھے ماہ چلے گا صرف چنے کے برابر آپ نے لینا ہے چنے کے برابر آپ نے لینا ہے یہ چھے سات ماہ آپ کا چلے آستہ 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 آپ کے اندر جو آپ نے منی باہر نکال لیا اپنی دن میں تین تین چار تر دفع اور اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور کی ہے یہ مجون آپ کو اندرونی طور پر آپ کی قوت باہر قوت مدر آپ کی گروت کر دے گا جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ گروت ہوتی نا یہ مجون آپ کی گروت کر دے گا اور انشاءاللہ میں گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں بعد میں آپ کو پوری زندگی کسی دوائی کی لینے کی ضرورت نہیں پڑی گی آپ کی ٹیم کم سے کم ایک گھنٹے کے قریب پہنچ جائے گی اور آپ اپنے اندر کو تگڑا تگڑا پن فیل کرو خوشی فیل کروں گے اپنے اندر بہت جلے پریشانی ٹینشن آپ کے جسم سے ہمیشہ کے لیے پڑھیں گے یہ چالیس ان کا کورس یہ تلہ اور ساتھ میں ایک مجون کی یہ مکمل کورس ہے انشاءاللہ گرانٹی کے ساتھ آپ کو پوری زندگی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اکثر بھائیوں کو دو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ حکیموں سے پیسے پراک رہ کر گے ادھر پیسے لگا اور ان کا یقین کم ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی دوائی اثر کرے گی یا نہیں کرے گی تو اس کے لیے میرے بھائی آپ دس دن کی دوائی پہلے مقوال ہیں پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں ٹی سی ایس کے ذریعے دو دن کے اندر آپ کو پل جائے گی دوائی بغا کر اپنا کورس پورا کر رہے ہیں پھر تلہ بھی مقوال ہیں پھر بعد میں ٹی پی بھی مقوال ہیں آپ کو یقین ہو جائے گا یہ داس دن کے اندر میری جسم میں کمزوری پتم ہوئی ہے اور یہ سارا کورس چالیزن کا کورس اور سات تلہ اور سات وہ ڈبی یہ سارا کورس میرے بھائی اور دوستو صرف چھ ہزار پیمے یہ پہلے میں آٹھ ہزار میں دیتا تھا اب میں نے اس خصوصی ڈسکانڈ کر دی ہے یہ چھ ہزار پیمے آپ مکمل خیلی ہو جائے گے اور حکیم حضراء بہت سارے پیسے لیتے ہیں لیکن یہ صرف معافضہ ہے اور مقلوق کی خدمت ہے اس میں کوئی مدر چیز نہیں کوئی نشانی کوئی کیمائی کل نہیں آپ لیوارٹی سے میری دوائی چیک کر آسکے اس سے آپ کی اندرونی طور پر میرے بھائی ہو